السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبر و صدق کے منحصر ہونے یا نہ ہونے میں جو اختلاف تھا وہ تیسرا جاہز کا تھا جاہز نے جو ہے اپنے استاد نظام سے ہٹ کر کے بات کہی ہے اور انہوں نے صرف ایک چیز کی موافقت کا اعتبار کیا تھا انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر واقعی اعتقاد کے مطابق ہو تو وہ خبر صادق ہے اور اعتقاد کے مطابق نہ ہو تو وہ خبر قاضی ہے لیکن جاہز نے یہ دونوں چیزوں کو لے کر کہا ہے کہ خبر واقعی کے مطابق بھی ہو اور اعتقاد کے مطابق بھی ہو تو وہ صادق ہے اور خبر اگر واقعی کے مطابق نہ ہو اور اعتقاد کے مطابق بھی نہ ہو تو وہ کیا ہوگی قاضی ہوگی اور اس نے مزید جو ہے اس پر کہا کہ انکر الانحصار الخبری فی الصدقی والقزم جاہز نے جو ہے خبر کے انحصار کا انقرار کیا ہے صدق اور قزم میں وَأَسْبَتَتَ الْوَاسِتَةَ اور ایک واسطے وہ ثابت کیا وَزَعَمَ عَنَّا صِدْقَ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُ لِلْوَاقِعِ اور گوان کیا کہ صدق خبر یہ ہے کہ اس کا واقع کے مطابق ہونا مال اعتقاد اعتقاد کے ساتھ بِأَنَّوْ مُطَابِقُنْ کہ وہ مطابق ہے وَقِذْبُ الْخَبَرِ عَدْمُعَا اور خبر کا کذب یہ ہے کہ اس کا عدم ہونا یعنی اس خبر کا مطابق نہ ہونا واقع کے یعنی ہی معال اعتقاد اِنَّوْ غَيْرُ مُطَابِقِنْ اس بات کا اعتقاد کے یہ واقع کے مطابق نہ ہے وَغَيْرُهُمَا عَيْغَيْرُ حَذَئِنِ الْخِسْمَئِنْ اور ان دونوں قسموں کے علاوہ دو قسمیں یہ بنا دیں جو صادق ہوں گے یا قاضی ہوں گے اور کہا ان دونوں قسموں کے علاوہ وَهُوَ عَرْبَاتٌ اور وہ چار قسمیں ایسی ہیں جہاں پر نہ صادق ہوگی اور نہ قاضی ہوگی اس کو سمجھیں سب سے پہلی یہ قسم ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے خبر جو واقع کے مطابق ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے دونوں صورتوں کے بننے سے بنتی خبر صادق یا قاذب اب ایک چیز ختم ہو گئی صحیح نہیں خبر واقع کے مطابق ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے پہلی صورت دوسری صورت خبر واقع کے مطابق ہو لیکن مخبر کو اعتقاد بالکل ہی نہ ہو کہا ہے کہا نہ مطابقت کا نہ آدم مطابقت کا خبر واقع کے مطابق ہو اور مخبر کو بالکل اعتقاد نہ ہو نہ مطابقت کا نہ عدم مطابقت کا دو صورتیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ خبر واقعے کے مطابق نہ ہو پہلے تھا خبر واقعے کے مطابق ہو اور مخبر کو اعتقاد ہو کہ خبر واقعے کے مطابق نہیں ہے خبر واقعے کے مطابق ہو مخبر کو اعتقاد بالکل نہ ہو نہ مطابقت کا دو گئی تیسری صورت یہ ہے کہ خبر واقعے کے مطابق نہ ہو خبر واقعے کے لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ خبر واقع کے مطابق ہے اور چودی صورت خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور اعتقاد بالکل نہ ہو مطابقت کا ناظر مطابقت کا اصلا یہی مطلب ہے بالکل نہ ہو نہ مطابق نہ ناظر مطابق بس یہ کہ خبر واقع اسے اعتقاد نہیں کوئی بھی پہلو نہیں کلیر کر پا رہا ہے نہ مطابق نہ لوگ تو کوئی بھی اعتقاد ہی نہیں اسے کسی طرح کا نہ جانب کوئی جا رہا ہے تو اس کو کہیں گے اصلا سے تعبیر کریں گے اب یہ چار صورتیں تھیں اس نے کہا یہ چار صورتیں ایسی ہوئیں جس میں خبر نہ تو صادق کہلائے گی اور نہ قاذب کہلائے گی اب یہاں پر جو ہے ایک مثال اس نے جو پیش کی ہے جو ہاں ایک ایسی صورت کیا ہے اسی پر جو خبر نہ صادق ہوتی ہے نہ قاذب ہوتی ہے ایک واسطہ ثابت کر دیا ان کے درمیان کیا واسطہ تو واسطہ کس کو بولیں گے جیسے منزلت بین المنزلتین ہوتا ہے نہ مومن ہوگا نہ کافر ہوگا درمیان میں ہوگا ایسی خبر نہ صادق ہوگی نہ قاذب ہوگی درمیان کی ہوگی نا اس کو صادق کہہ سکتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں واسطہ دو کے درمیان واسطہ دو کے درمیان واسطہ کہہ رہے ہیں کہ وہی اربح اور وہ چار ہیں یعنی مطابقت مال اعتقاد عدم المطابقت چار ہیں ایک تو یہ کہ واقع کے مطابق ہو لیکن اعتقاد اس بات کہو کہ واقعے کے مطابق نہیں ہے یہ دوسری صورت بن گئی کہ یعنی واقعے کے مطابق ہو لیکن اعتقاد بالکل نہ ہو نہ مطابقت کا نہ عدم مطابقت یعنی کہ واقعے کے مطابق نہ ہو اور اعتقاد یہ ہو کہ واقعے کے مطابق ہے یہ تیسری صورت یعنی واقعے کے مطابق نہ ہو اور اعتقاد بالکل بھی نہ ہو نہ مطابقت کا یہ چار صورتیں لَيْسَ بِصِدْقِن وَلَا كِذْبِن یہ چار صورتیں وَغَيْرُهُمَا لَيْسَ بِصِدْقِن وَلَا كِذْبِن اور ان دونوں کے علاوہ ایسی ہوں گی جو نہ صادق ہوں گی نہ قادم ہوں گی فَكُلُّمْ مِنَا صِدْقِ وَلْكِوِ بِتَفْصِیْرِ تو اندھ ہر ایک صدق اور قِذم میں سے ہر ایک اس کی تفسیر کے مطابق یا خص ہوگا بِتَفْصِیرِن سابقین سابقہ دونوں تفسیروں سے کون سی جمہور کی نظام کی کیونکہ جس کے اندر قیدیں زیادہ ہوتی ہیں وہ زیادہ خاص ہوتا ہے جس کے اندر قیدیں کم ہوں گی وہ عام ہوگا جمہور کے نزدیک کوئی بھی قید نہیں تھی اور ان کے نزدیک ایک قید تھی اور ان کے نزدیک زیادہ قیدیں ہو گئیں لہذا ان کی تعریفیں جو ہوں گی وہ عام ہوں گی واقع مطابق ہوں بہت حال وہ ایک قید لگا رہے تھے اور وہ بھی ایک یا دو قیدیں دیں تو اب کہیں گے وہ عام ہوں گی اور یہ خاص ہوگی لہذا جہاں جہاں یہ پائی جائے گی وہاں وہاں وہ پائی جائے گی صحیح ہے نہیں اعتقاد اور واقع کے مطابق ایسا ہو گیا جسا اصماء فوقان آسمان ہمارے اوپر ہے اعتقاد بھی ہے واقع کے مطابق بھی ہے سابقہ اتفاق ہو گیا صحیح ہے نہیں اصماء اردن اصماء تحتنا آسمان ہمارے نیچے اعتقاد ہے صرف کیا ہو گیا نظام ہو گیا جمہور نہیں ہوئے اور یہ بھی نہیں ہوئے تو ایسا ہو جائے گا لئنہ اعتبارہ فی صدقی مطابقت الواقع اس لیے کہ اس نے جو ہے صدق میں مطابق واقع اور اعتقاد دونوں کی مطابقت کا اعتبار کیا ہے وفی القذبِ عدم مطابقت جمعہ اور خذب میں ان دونوں کی آدمی مطابقت کا اعتبار کیا ہے بینان اس بات پر بنا کرتے ہوئے اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ اعتقادِ مطابقت یہ کیسے کو مستلزم ہے مطابقتِ اعتقاد کو کیوں کیوں کہ لطواف ضرورتہ توافقی الواقع والاعتقاد اس طور پر کہ واقع اور اعتقاد دونوں میں موافقت ہوتی ہے واقع اور اعتقاد دونوں موافقت ہیں وقدہ اسی طرح اعتقاد عدم مطابقت یہ مستلزم ہے کس کو عدم مطابقت اعتقاد کو جہاں جہاں یہ پا جائے ہوا یہ ہوگی وقد اختوسیرہ فی تفسیرین السابقین علا حدیمہ اور سابقہ تفسیروں میں جو ہے صرف ان میں سے ایک پر اتفاق کیا گیا ہے اب دلیل کیا ہے اس کی بے دلیلی افترہ علاللہ کا ذبن انبیہ جنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو کافروں نے کہا وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْنَ دُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ اِنَّكُنْ لَفِی خَلْقٍ جَدِيدْ افترہ علی اللہی قذیباً انبیہ جنہ کافروں نے کہا ہَلْنَ دُلُّكُمْ ہم کیا تمہیں نہ بتا دیں ایسے آدمی کے بارے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا مُزِّقْتُمْ تو جو کہتا ہے کہ جب تم پارا پارا کر دیے جاؤ گے اِنَّكُنْ لَفِی خَلْقٍ جَدِيدْ تو تم ایک نئی مخلوق بنا کر اٹھائے جاؤ گے تو کیا کہا انہوں نے افترہ علاللہ ہی قذیباً اس آدمی نے جو ہے اللہ پر جھونٹ باندھا ہے اَمْبِهِ جِنَّ یا یہ جو بات کہہ رہا ہے جو بات کہتا ہے اس میں افترہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے افترہ نہیں ہوتا ہے جہاں جھونٹ نہیں ہوتا ہے جان مجھ کا جھونٹ نہیں ہوتا ہے تو اب دیکھیں ایک افترہ علاللہ ہی قذیباً اور اَمْبِهِ جِنَّ یہ دو ہوئیں آپس میں قسیم ہوئیں کیا ہوئیں یہ دو چیزوں گویا کہ انہوں نے نبی کی خبر کو منحصر کر دیا دو چیزوں میں افترہ اَمْ جِنَّ اس میں منحصر کر دیا کہہ رہے ہیں افترہ یہ جھونٹ ہو گیا یہ جھونٹ ہو گیا اور یہ اس کی قسیم ہے یعنی اَمْ بِهِ جِنَّ اس کی قسیم ہے اور قسیم اس شیخ غیر ہو اور قسیم جو ہوتی ہے وہ غیر ہوتی ہے لہذا یہ جھونٹ ہو گیا تو یہ جھونٹ نہیں ہو سکتا یہ جھونٹ ہو گیا تو یہ جھونٹ نہیں ہو سکتا تو کہہ یہ صادق ہو گیا کہہ رہے ہیں صادق بھی نہیں ہو گیا کیونکہ یہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے یہ نبی جھوڑ کو سچ بول لیں تو یہ ایسی قسم انہیں نہ سچ بولیں کیا ہیں یہ تو یہ جو ہے قسم ہو گیا تو اب یہ قسم نہیں ہو سکتا تو چلے صدق مالنے سے تو صدق بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اعتقاد نہیں رکھتے اس کا اب دیکھیں اس کو کہہ رہے ہیں بے دلیل افترہ افترہ کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹکا انبی جنہ یا یہ نے جنون کے حدد میں کہا ہے لینہ الکوفار حسرو اخبارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ کفار نے محصور کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا کس کی حشر و نشر کی یعنی اٹھنا اور زندہ ہونا اس کو خبر جس پر دلالت کر رہا اس کو منحصر کر دیا ایک تو کیا ہے کس میں جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے میں اول اخبار حال الجنہ یا کیا ہے مجنون ہونے کی حالت میں انبی جنہ کیا ہے علیہ سبیل منی الخلو منی خلووی کے طور پر کیا کہیں گے مانی خلو کے طور پر کیا کہیں گے منی خلو کے طریقے پر اچھا منی خلو کیا ہوتا ہے یعنی کہتے ہیں معنی یہ ہوتا ہے کہ انبی جنہ یعنی معنی خلو جو ہوتا ہے کہ جو آپ نے جو خبر دیئے معنی خلو کی طور پر دونوں چیزوں منحصر کر دیا ایک افتیرہ ہو گئی اور دوسرا قضب ہو گیا اور دونوں میں بحالت جنون خبر دے رہے ہیں دوسری میں بحالت جنون خبر دے رہے ہیں اور پہلے میں بحالت ایک صحیح دے رہے ہیں معنی خلو کا مطلب یہاں ہی نکلیں گے کہ ان دونوں باتوں میں اسے ایک بات ضرور ہے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوڑ والا ہے یا پھر یہ جنون کی حالت میں خبر دے رہے ہیں تو ان دونوں نے معنی خلو کے طور پر حضور کی خبر کو دو چیزوں میں منحصر کر دیا یا تو یہ ہے یا یہ ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کوئی چھنا ہو کیا ہو گیا سویانی تو اخبار جنہ کو مانی خلو کے طور پر دو چیزوں میں منحصر کر دیا کہ یا تو انہوں نے اللہ پر جھوڑ باندھا ہے یا مجنون ہونے کی حالت میں خبر دے رہے ہیں مراد جو ہے سانی سے کس سے سانی سے مراد انبی جنہ کس سے سانی سے مراد کونسی چیز ہے اے اخبار حال الجنہ کیا مراد یہ مجنون ہونے کی حالت میں خبر دینا لا قولی انبی جنہ نہ کہ یہ مراد انبی جنہ مراد جس کی طرح باز وہم گئے ہیں یہ ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے مسننف کا یہ اعتراض کیا ہے شارے نے جو ہے نا سانی سے مراد اخبار حال الجنہ مراد لیا انبی جنہ کو کیا کہا حال الجنہ مراد لیا یہ نکاح انبی جنہ کیا انہوں نے کیا نکال لیا انبی جنہ کی تفسیر حال الجنہ انہوں نے جو ہے خبر دیئے کس حالت میں اللہ پر جھونڈ باندہ آئی ہے مجنون ہونے کی حالت میں خبر دیئے کہہ رہے ہیں کہ شارے نے انبی جنہ کیوں کہا انبی جنہ کے بدلے حال الجنہ کیوں کہہ دیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے انبی جنہ مراد لا نالینے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ انبی جنہ میں ان جو ہے استفہام ہے کیا یہ استفہام اور استفہام صدق اور کذب کے ساتھ متصف نہیں ہوتا استفہام جو ہے صدق اور کذب کے ساتھ متصف نہیں ہوتا لہٰذا اگر ثانی سے مراد انبی جنہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ انبی جنہ غیر قذب ہے صدق اور کذب کے ساتھ متصف نہیں ہوتا انبی جنہ سے مراد کیا ہوتا غیر قذب ہے اور شیعہ کی نفی اس بات کی فراہ ہے کہ نہ اس شیعہ کا ثبوت سہی ہو شیعہ کی نفی اس بات کی یعنی شیعہ کی نفی اس بات کی فراہ ہے کہ اس شیعہ کا ثبوت سہی ہو جب کیا ہے لہذا انبی جنہ کے غیر قذب ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ انبی جنہ کا قذب ہونا بھی سہی ہو انبی جنہ کا قذب ہونا بھی سہی ہو حالانکہ انبی جنہ استفہام کی وجہ سے نہ تو قذبوں کے ساتھ متصف ہو سکتا لہذا اسی مجبوری کی تحت شعہ نے ثانی کہا کہ حال جنہ کہا تاکہ یہ اخبار بن جائیں انبی جنہ میں ان جو استفہام ہے اور استفہام جو ہے اسے کو قذب کے ساتھ متصف نہیں ہوتا اس لئے انہوں نے اس کی تفسیر کر کے نکالی انبی حال جنہ تو یہ اخبار حال جنہ نکالا تاکہ یہ خبر بن جائے اور خبر بن جائے تو کسے قذب یا جزاتھ متصف کر سکے اس لئے انہوں نے کہا حال جنہ لا قولی انبی جنہ نہ کہ یہ کہا جاں انبی جنہ جس کی طرف بعض وہم کہیں کہہ رہا ہے غیر القزب یہ دوسرے سے مراد جو ہے غیر قزب ہے یعنی کہہ رہے ہے کس مراد جھوٹ نہیں ہے تو سچ ہوگا کہہ رہا ہے لینہ قسیمہ کیونکہ یہ کیا ہے کس کی افترہ کی قسیم ہے صحیح ہے قسیم ہے لینہ سانی قسیم القزب کیونکہ سانی جو ہے وہ کس کی قزب کی قسیم ہے ازل مانا اکازیبا ام اخبرا حل الجنہ اب مطلب کیا نکلے گا کہ انہوں نے جو ہے جھوٹ بولا ہے یا مجنون ہونے کی حالت میں خبر دی ہے و قسیم الشیع یجب ان یکونہ غیر ہو اور شیع کی قسیم یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا غیر ہو شیع اپنی شیع کی قسیم یہ ہوتی ہے کہ ضروری ہے کہ وہ ان یکونہ غیر ہو کہ وہ اپنی قسیم کا غیر ہو قسیم کا غیر ہو تو اب کیا ہوگا کاظب تو بن نہیں سکتی کیوں کاظب تو اب ترہ میں ہو گیا کذب انبی جنہ میں کذب نہیں ہوگا تو کہہ رہا ہے وہ غیر صدق غیر و کذب بھی نہیں وہ غیر صدق بھی نہیں کیوں لینہم لم یاعتقیدو کیونکہ انہوں نے اس کا اعتقاد ہی نہیں کیا لینہ الکفار لا یاعتقیدو صدقہو اس لیے کہ کفار نے اس کا اعتقاد ہی نہیں کیا تھا صدقہو کہ نبی کے سچے ہونے کا فلا یریدونا فی هذا المقام الصدق اللذی ہوا بعیدن بی مراحلہ ان اعتقادیم تو وہ تو اس مقام میں اس صدقہ کا مراد لے ہی نہیں سکتے جو ان کے اعتقاد سے کوسو میل دور ہے کیا مطلب غیر قذب تو ہو گیا ختم صدق تو مراد نہیں نہیں سکتے کیوں کیونکہ صدق جو ہے مراد لیتے تو وہ ایمانی لیاتے ہاں تو کہہ رہا ہے صدق بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مراد نہیں لیتے اس مقام میں صدق کیونکہ وہ تو ان کے اعتقاد سے بعیدن بی مراحل محق کوسو ایک مراحل دور ہے نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے کہ نہ تو صادق ہو رہی ہے نہ کاجو ہو رہی ہے اس صورت صادق بھی نہیں ہو رہی ہے صادق اس لیے کاجو اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کے قصیم کے مقابلے میں آئیے صحیح مقابلے میں آئیے اور صادق اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ان کا اعتقاد نہیں تھا سچے ہونے کے نبی سچ بولتے ہیں تو یہ اصلہ دکھان لانا مقصود ان کا ہے یہاں پر کہ ہم نے جو واسطہ ثابت کیا ہے صدقوں کذب کے درمیان دیکھیں یہ واسطہ نکل کر کیا ہے یہ واسطہ نکل کر کیا ہے کہ ایک ایسی صورت بنتی ہے جو نہ صادق کہلائی گی نہ کاذب کہلائی گی اور یہاں دیکھیں کہ یہاں بن رہی ہے وہ صورت کنہ ہم اس کو صادق کہہ سکتے ہیں نہ کاذب کہہ سکتے ہیں اس کہتا ہے کہ اعتقاد بھی نہ ہو پر خبر واقع کی مقابل بھی نہ ہو دیکھیں انہوں نے یہ جو چیز بیان کی تھی کہ خبر جو ہے واقع کے مطابق بھی نہ ہو واقع کے مطابق نہ ہو یہ اعتقاد کے مطابق ہو جائے یعنی دونوں چیزیں نہ پائی جائیں صحیح ہے نہیں انہوں نے یہ کہا تھا یہ چار صورتیں بنیں گی اب یہاں دیکھ لیں اگر یہ ایک صورت مانتے ہیں واقع والی تو اعتقاد کے مطابق نہیں ہے اور اگر اعتقاد والی مانتے ہیں تو واقع کے مطابق نہیں ہے اور کب بنتی تھی یہ خبر صادق اور قاضی جب دونوں چیزیں پائی جائیں یہاں دونوں میں سے پائی جا رہی اگر ایک پائی جا رہی دوسری نہیں پائی جا رہی ایک کا بھی اعتبار کریں تو دوسری نہیں پائی جا رہی یہاں پر ان کے اعتقاد مطابق اگر یہ واقع کے مطابق مجنون ہے تو پھر صادق نہیں ہے صادق نہیں ہوگی تو صادق ہونے کے لیے انہوں نے اور قاضب ہونے کے لیے دونوں جانبین گلہ آیا کہ دونوں جانبین برابر پائے جانا چاہیے اور یہاں جہاں پر یہ دونوں چیزیں جانبین سے نہیں پائے جائیں گے وہ خبر جو آئی واسطے میں چلی جائے گی کیا چلی جائے گی اس اعتبار سے واسطے میں جا رہی ہے کہ یہاں پر اگر ایک بھی پائے جا رہی ہے مان لے کے مان لے کے وہ اعتقاد میں کہہ رہا ہیں یہ صادق ہیں لیکن واقع میں ان کے اعتقاد نہیں ہے تو یہ واقع میں یہ جو ہے مجنون ہیں لیکن اعتقاد میں نہیں ہے تو پھر بھی وہی صورت پائے گی دونوں صورتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوگی جہاں دونوں صورتیں ایک ساتھ جمع ہوں گی وہی کہیں گے کہ یہاں یہ کیا ہے خبر صادق ہے یہ قاضب ہے اب یہاں پر جو ہے شارع نے ایک جیس پیان فرمائی وَلَوْ قَالَ لِأَنَّهُمْ اَعْتَقَدُوا اَدْمَا صِدْقِهِ لَكَانَ اَزْهَرًا یہاں مصنف نے جو ہے شارع نے کیا فرمایا مطن میں مطن میں فرمایا تھا لَمْ يَعْتَقِدُوا فرمایا لیے مطن میں کیا ہے وَغَيْرُ الصِّدْقِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا غیرِ صِدْقِ بھی کیونکہ انہوں نے اس کا اعتقاد نہیں کیا تو شارع فرما رہے ہیں وَلَوْ قَالَ لِأَنَّهُمْ اَعْتَقَدُوا اَدْمَا صِدْقِهِ اگر مصنف یہ لفظ بارت فرماتے ہیں اَعْتَقَدُوا اَدْمَا صِدْقِهِ لَكَانَ اَزْهَرًا تو کیا ہو جاتا یہ زیادہ ظاہر ہوتا فَقَانَ فَمُرَادُمْ بِكَوْنِ خَبْرًا تو ان کی مراد اس بات سے کہ خبر دینا مجنون ہونے کی حالت میں یہ غیرِ صدق ہے اور غیرِ قِذب ہے کیا یہ غیرِ صدق ہے اور غیرِ قِذب اچھا یہاں کیا بات ہوئی کہ مصنف اگر یہ شارع یہ فرماتے ہیں مَاتِنْ لَمْ يَا تَقِدُوا کے جگہ پر اگر یہ فرماتے ہیں اَتَقَدُوا اَدْمَا صِدْقِهِ تو یہ زیادہ ظاہر ہوتا کیسے دیکھیں اس کو یہ سمجھیں یہاں یہ سمجھیں کہ مصنف نے لَمْ يَا تَقِدُوا کے بجائے لَمْ اَتَقَدُوا اَدْمَا صِدْقِهِ اگر فرماتے تو زیادہ بہتر ہوتا کیسے کیونکہ لَمْ يَا تَقِدُوا جب ہم بولیں یہ صورت جو مَاتِن نے فرمائیے اگر یہ صورت بولتے ہیں تو یہ صورت میں صرف یعنی عدمِ اعتقاد صدق کی عدمِ اعتقاد صدق کی صورت میں ممکن ہے کیونکہ فار کو آپ کے صدق کا اعتقاد نہ ہو کیا ہے یہ والی صورت میں یہ ممکن ہے کہ کفار کو صرف آپ کے صدق کا اعتقاد نہ ہو لیکن اس مسئلے میں وہ آپ کو صادق جانتے ہوں کیا ہو صدق کا اعتقاد تو نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے اس سے یہ نکلے کہ اس مسئلے میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں شاید وہ آپ کو کیا سمجھتے ہو سچا سمجھتے ہو اور ایسا سمجھنے کی صورت میں یہ خبر صدق کیا ہوگی صادق نہیں ہوگی جب خبر غیر صدق نہیں ہوگی تو صدق اور قسم کے درمیان واسطہ بھی نہیں ہو پائے گا جو واسطہ نہیں ہوگا تو جاہے اس کا جو نظریہ تھا وہ باطل ہو جائے گا یہاں پر اس لئے انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں پر جب یہ ہم کہہ دیں گے کہ اس کے برخلاف یہ عبارت کہتے اعتقادِ عدمِ صدق کی صورت میں تو یہاں پر جو ہے یہ ساری صورتیں نکل جائیں گی اور جو ہے واسطہ سامنے ثابت آ جائے اصل میں ہے لمبی تشریف بس اتنا یاد رکھ لیں اس کو کہ مصنف جو ہے شعر اگر یہ عبارت فرما دیتے کونسی اعتقادِ عدمِ صدقی تو ایسی صورت میں جو ہے واسطے کا جو گزر ہو سکتا تھا وہ واسطہ برقرار رہتا اور یہاں جو بیان فرمانے کی صورت میں جو ماتن نے جو فرمایا لم یا تقیدو یہاں پر ایسی صورت نکل کے آتی ہے جو جاہز کا نظریہ باطل ہوتا ہے جبکہ جاہز نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں پر واسطہ ہوتا ہے تو اگر کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں یہ نظریہ نکل کر کے آئے گا کہ ویسے تو انہوں نے صدق کا اعتقاد نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس خبر میں آپ کو سچا جانتے ہوں جب سچا جانتے ہوں تو وہ ایسی صورت نکل جائے گی کہ یہ خبر صادق بن جائے گی جب خبر صادق بن گئی تو صادق اور قاذب کا جو مرحلہ تبیج کا وہ نہیں بن پائے گا یہاں پر اس لئے مشارہ نے فرمایا کہ اے تقیدو عدم صدقی کہہ دیتے تو یہ زیادہ ظاہر ہوتا فَمُرَادُمْ بِكَوْنِ خَبَرًا حَالَجِنَّةً تو ان کی مراد جو ہے اس سے یعنی مجنون ہونے کی حالت میں خبر دینا ایسی ہے جو غیرِ صادق غیرِ قیزبیں ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ وَهُمُ قَلَعُ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ یہ ایک بات تھوڑی سمجھ لیں کہ اس آیتِ قریمہ میں صدق اور قسم پر درمیان واسطہ ثابت کیا گیا کیا کیا گیا واسطہ ثابت کیا گیا لیکن کفار کے قول سے ثابت کیا گیا کیا ہیں اور کفار کا قول کیا ہوتا ہے غیر محتور ہوتا ہے غیر محتور لہذا یہ دلیل بھی غیر محتور ہوگی کیا ہوگی غیر محتور ہوگی اب کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں اس طرح کے مواقع پر اہلِ لغت اور اہلِ زبان کا اعتبار کیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے اہلِ لغت اور اہلِ زبان کا اعتبار کیا جاتا ہے اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ وہ کافر ہے یا غیر کافر آپ دیکھیں گے جیسے کہ بہت ساری کتابوں میں کبھی مراؤل کا اس کا آتا ہے کہ دیکھو اس نے یہ شیر کہاں یہاں پر آتے نہیں اپنی بلاقت میں پڑھوں گے کہ یہاں پر اس کا شیر لائے مہندس شاہد کی طور پر تو اہلِ لغت اور اہلِ زبان کا اعتبار ہوتا ہے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قطع نظر کرتے ہیں کہ وہ کافر ہے یا غیرِ کافر پس پوفارِ قریش بھی چونکہ اہلِ لغت اور اہلِ زبان ہیں اور لغتِ عرب کے جاننے والے اس لئے صدق اور قذب کے درمیان واسطہ ثابت کرنے کے لئے ان کا قول کا اعتبار کیا جائے گا کیا ہے اب کہتے ہیں کہ وہم وقالاؤ من اہلِ لسان یہی جواب دے رہے ہیں اس کا لیکن حضرت اگر ہم ہم استفہامیہ مانے تو یہ دلیل بنایں گے سکتے ہیں ہاں استفہامیہ مانے گے تو دلیل بنا سکتے ہیں کیونکہ استفہام میں صدق اور قذب نہیں ہوتا اس لئے شارع نے حال الجنہ نکالیتی تاکہ یہ خبر بن جائے کہہ رہے ہیں کہ وہم وقالاؤ یہ جواب ہے کس کا اسی اعتراض کا کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر جو دے رہے ہیں آپ دلیل پیش کر رہے ہیں کفار کے قول سے کفار کہیں کوئی غیر مطور ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں جواب کیا بنے گا اس کا جواب یہ بنے گا کہ یہ جو ہے جہاں پر کسی محل شاعت بین کھیاتا ہے تو وہاں اہل لغت اور اہل زبان کے اعتبار ہوتا ہے اس سے کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کافر ہیں یا غیر کافر کہہ رہے ہیں وہم وقالاؤ من اہل اللسان اور یہ وقالاؤ ہیں اہل اللسان سے ہیں عارفونا باللغتی لغت کو جاننے والے ہیں فیجبا یکونا من الخبر تو ضروری ہے کہ خبر میں سے ایک ایسی چیز ہو جو لئیسا بسادقین ولا قاذبین جو نہ صادق ہو اور نہ قاذب ہو حتی یکون حادہ حتی یکون حادہ منہ بزعمم تاکہ یہ چیز منہ اسی سے ہو جائے ان کے گمان کے اعتبار سے کس سے ہو جائیں نہ صادق ہو نہ قاذب بنے اگر ہم کفار کا قول نہ مانے تو پھر نہیں بن پائے گی تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ جو پیش کر رہے ہیں کہ کفار قول لے رہے ہیں ہم یہاں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے اللہ حاصل دیکھا جاتا ہے اہل زبان اور اہل لغت کا قول اور کفار قریش جو ہیں اہل لغت میں سے ہیں لہذا ان کے قول کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو ہم کہیں گے حتی یکون حادہ تاکہ یہ قسم جو ہو جائے اس سے ہو جائے غیر صدق اور غیر قضب سے ہو جائے بزوامیم ان کے گمان کے اعتبار سے وعالہ حاضر سے پھر ایک اور اللہ مخلخالی کا جو اعتراض ہیں وہ جواب دیں گے کل کو اور پھر جو ہے رد کریں گے کس کا انبی جنہ والے کا جو انہوں نے کہا صادق ہوتی ہے نکازم ایسا آپ نے جو واسطہ نکالا ہم کہیں گے غلط بات کہہ رہے آپ خبر یا تو صادق ہوگی یا کازم ہوگی سمجھے یہاں جو انبی جنہ ہے جو اس کا مطلب یہ املم یفتر بھی افتران اللہی کازیبا املم یفتر بھی یعنی انہوں نے افتران کا مطلب ہوتا ہے جان بوچ کر جھنڈ بولنا جان بوچ کر جھنڈ بولنا اور املم یفتر بھی کا مطلب ہوتا ہے نہ جان بوچ کر جھنڈ بولنا تو گویا کہ دو چیزیں نکل کر کیا آئیں ایک ہوا کذبِ احمد اور ایک ہوا کذبِ غیر احمد تو ہوا تو کذب ہی دونوں کذبوں میں داخل ہو گئی کیا ہوا دونوں کذبوں میں داخل ہو گئی پھر آپ کا کہنا واسطہ بن گیا نہ صادق نہ قادب غلط بات آئے یہاں مطلب کیا نکلے گا افترہ میں ہوگا جان بوچ کر جھنڈ بولا اللہ پر اور ام بھی جنہ کا مطلب ہوگا ام لم یفتر بھی یعنی جنہوں نے افترہ نہیں کیا مطلب جان بوچ کر جھنڈ نہیں بولا تو ہوا تو کذب لیکن ایک کذب اعمال ہوا کذب غیر اعمال ہوا اس طرح سے جواب دیں گے کل ہو صلو علی الحبید